دیکھئے یہ شہید ستھلی ہے جہاں ہر سمیں آکے پریرنا ملتی ہے ان شہیدوں سے اور شہید آزم شہید بھگت سنگھ سکدیو راج گرو جی جنہوں نے دیش کی آزادی اور اکھنڈتا کے لیے قربانی دی تھی تو یہاں پہ تو صرف پریرنا ہی ہے وہ پریرنا ہے کہ جس آزادی کو لے کے انہوں نے اپنے اس یوہ وستہ میں اپنی جانے قربان کی اس آزادی کو اور اس دیش کی اکھنڈتا کو ہم ہر قیمت پر قائم رکھیں پرمتو آج وشیس روپ سے آنے کا کارن یہ تھا کہ جہاں پریرنا لیں وہیں آج میرے من پر ایک بوجھ تھا کہ راج نتک جماعت میں سے کچھ لوگوں نے اتنی ہماکت کی ہے اتنا دسحاس دکھایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہید آزم بھگت سنگھ کے برابر اپنی طلنا کی ہے انہوں نے نہ صرف شہید بھگت سنگھ کو ٹیررس کے نام سے پکارنے کا دسحاس کیا ہے پرمتو اپنے آپ کو شہید بھگت سنگھ ہونے کا دعویٰ کر کے ان کے برابر جو طلنا کی ہے اور ان کا نام لے کے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان شہیدوں کا جہاں اپمان کی ہے وہیں انہوں نے پوری ایک راج نتک جماعت تو چاہے کسی بھی پارٹی کے سپریموں رہے ہیں یا نہیں ہوں پر انہوں نے راج نتک جماعت کے ماتھے پر ایک کلنک لگا دیا ہے میں ساری راج نتک جماعت کی طرف سے میں ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں پرانتو اس جماعت سے میں بھی سمند رکھتا ہوں تو میں راج نتک جماعت کی طرف سے یہاں پہ شما مانگنے کے لیے آئے ہوں ان شہیدوں سے نہ صرف یہاں ہمارے عمر شہید ہمارے شہید آزم بگر سنگھ جی سے بلکہ ہر اس ویقتی نے جس نے دیش کی ازادی کے لیے قربانی دی تھی ان کی طرف سے معافی مانگنے آئے ہوں کہ ہمیں اس قسم کی گستاکھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاپ ہے جو کیا گیا ہے اس کی طرف سے معافی مانگنے آئے ہوں یہ پرند بھی لینے آئے ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ اپنی طرف سے سب کو اس بات کے لیے پریر نہ دیں گے کہ جو لوگ آج دیش کی جو اکھنڈتا اور جو ازادی ہمیں شہیدوں نے لے کے دی تھی اس کو توڑنے کی فراک میں ہے اس دیش کی اکھنڈتا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی ایک ٹکڑے پہ اپنا راج جمانے کے لیے پردان منطری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں ان کو نہ سارا دیش بلکی پنجاب خاص طور پہ جو کبھی بھی کوئی بھی موقع پنجاب کو برباد کرنے کا نہیں دیں گے نہ ایک موقع نہ کبھی کوئی موقع دیش کی اکھنڈتا کو توڑنے کا پنجاب کو برباد کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا یہ آج میں پوری جماعت کی طرف سے جہاں پہ میں خود پرنہ لے کے یہاں سے جاؤں وہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کی طرف سے میں شما مانگنا ہوں سوچ بھی آتا ہے کسی کو سپنا بھی آئے تو وہ میں سمجھتا ہوں دروش دیش درو سے کم نہیں ہے جو پنجاب کے اندر دھرم اور جاتی اور روپ کے ایڈنٹیٹی کے بیسز پہ دو پھار کرنا جاتے ہیں ایک جماعت کو قائر قرار دے رہے ہیں ایک جماعت کو بائیچارے کو وہ آتنکی ہونے کا قرار دے رہے ہیں ان لوگوں سے بچنا ہوگا کیونکہ پنجاب ایک ہے پنجابی ایک ہے نہ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہے نہ یہاں پہ ڈرپوک ہے یہ پنجاب کے اور دیش کے یہ سپوت تھے جنہوں نے دیش کی اکھندتے کے لئے قربانی دیئے ہیں تو اگر وہ نہیں سمجھتے تو لوگوں کو چٹانے کے لئے آج میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں اس ساری جماعت کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں کہ چند لوگ جو ہیں پوری اس جماعت کو بدنام کر رہے ہیں ایک صرف مریندر مودی جی اپنی سٹیج تو چراسی دنگیاں نیگال کر دے ہیں انہوں نے انصاف دے ہیں لیکن جو ہندو مارے گے 35000 دے قریب انہوں نے نیگال نہیں کر دے وہ ہندو ہاتھی پاٹی ہوندھا وہ اپنے اپنے کوڑ کر دے ہیں کہ آج کے دن میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیش کی اکھنڈتا کا مسئلہ ہے اور میں وہی بات میں سمجھتا ہوں کہ شہید بغت سنگھ جی نے جب قربانی دی اور اس یوہ وستہ میں 23 سال کی عمر میں جب فانسی کا فندہ ہنس کے چومہ تھا تو انہوں نے کسی ایک جماعت کے لیے نہ تو انہوں نے ہندووں کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے نہ سکھوں کے لیے انہوں نے دیش کے لیے قربانی دی تھی اور اس دیش کا جو ایک سوچ ہے جیسے کہتے ہیں انڈیا ہے آئیڈیا آئیڈیا آف انڈیا کو جب تک ہمارے اونچ پدوں پہ بیٹھے ہوئے راجنیتہ نہیں سمجھیں گے جب تک اپنی سطح کے لیے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اپنی کرسی کے لیے وہ اسی طرح دیش کے اندر دھرم جاتی پاتی کے نام پہ جیر پھلاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے شہیدوں کا اپمان ہوگا اس لیے میں آج میں سمجھتا تھا کہ آج یہاں میں آکے ان سب کی طرف سے نہ صرف معافی مانگوں بلکہ پریڑنا لے کے جاؤں اور یہ پریڑنا میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ ہمیں سترک رہنا ہوگا ایٹرنل ویجلنس is the price you pay for freedom وہ بات اگر سب لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں سہچیت رہنا ہوگا ان لوگوں سے موقع پرست لوگوں سے جو موقع ڈونڈ رہے ہیں ایک موقع دو موقع پنجاب کے لوگ دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کسی کو کوئی موقع نہیں دیں گے اگر جیڑے ہندوان دے مردر ہوئے ہیں انہوں نے پلائن کر کے انہوں نے کچھ ہے پلائن پھوٹ ہے میرا ماننا ہے کوئی بھی اگر آج کوئی اس بات کہہ کہ میں ایک سویٹ ٹیررسٹ ہوں اس نے کوئی بھی جگنے اپراد کیا ہے میرا ایک ہی درخواست ہے there is no sweet or sour there is no good or bad there is only one form of terrorism that's a terrorist terrorist which has جس نے چاہے کسی کی اتیا کی ہو چاہے وہ ہندو کی کی ہے چاہے سکھ کی کی ہے چاہے ہمارے مسلم بھائیچارے کے وقتیوں کی کی ہے چاہے وہ عیسائی درم کے وقتیوں کی کی ہے terrorist is a terrorist اس کو جو بنتا دند ہے وہ ملے گا اور ہم میں سمجھتا ہوں اسی بات کے لیے یہ پریڑنا یہاں سے لے کے چلے ہیں کہ کوئی بخشہ نہیں جائے گا جو اس قسم کی درم کے نام پہ انماد بھلاتا میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا there is nobody there is no sweet ansar there is no sweet terrorist there is no good terrorist there is only one terrorist and terrorism has to be dealt so that it does not raise its head again this kind of impertinence shown by certain leaders to have the audacity to compare themselves to Shahid Bhagat Singh will not go unpunished I feel it and I urge people of India and not especially people of Punjab to deal with them sternly and send a message across that nobody ever dares to compare themselves with the Shahid Bhagat Singh Ji and at the same time to be aware because the fundamental principle of democracy I would say is what trust which has been entrusted to us their people Shahid Azzam, Bhagat Singh and all the lacks of people who have sacrificed their lives for this freedom eternal vigilance is the price you pay for freedom we have to be vigilant we have to guard ourselves against these kind of people who are propagating propagating hatred and jealousy amongst communities and creating separatism that we will not tolerate and we will not let it go unpunished we have to گے تو آپ اس مان کے چلیں کہ سب کا دھیان رکھا جائے گا اور ہر کو اپنا نیائے ملے گا اور اپنا ہاتھ ہوں گے کہ یہ شہداد اسماد ہے میں تین اپنے مستقون دیواستیاں ایسے میں گردوارہ صاحب بھی جا کے ہیں مندر بھی جا کے ہیں چرچ بھی جا کے ہیں میں شیرباد لیاں دیواستیاں کی دیش دی ایک تا کھڑتا ہے جی ہے وہ دے نال کسی نے کھلوار کرنی دی آنگے باگر سنگھ جی دی قربانی کو چھوٹی قربانی نہیں سی بڑی بڑی قربانی ہے جیڑے لوگ آج دیش دی ایک تا دیکھنے تا دگل کر دیا ہے میں سمجھ دا ہے کہ اوزنا کھلوار کرنے دیگل کر دے ہونا تو برا آدمی کوئی ہو نیسے ہو رہا ہوں ایسے 29 ٹیٹا دیں مٹی لے کے آ رہے ہیں ایسے ایک تا ستہلوی بنا رہے ہیں ایسے ٹرین بھی چلائی ہے جنہوں سارے تازہ اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں